نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں نیکسٹ نئے نواز میں ہوں آپ کے سانس شرائے اسرائیل اور حماس کے یود کے بیچ اب اسرائیل کا ایک ایسا کارنامہ آیا ہے جس کے خلاف وشو کے 145 دیشوں نے ووٹ کیا ہے بتا دے کہ اسرائیل اور حماس کے بیچ زنجزاری کو اب ایک مہینے سے بھی لمبا وقت ہو چلا ہے حالات زمین پر اور بھی وشپوٹر کی بنے ہوئے ہیں اسی کے اوپر اسپتالوں پر جس طریقے سے حملے ہوئے ہیں اس نے تو اس ٹھٹی کو اور بھی خراب کرنے کا نام کیا ہے اس بیچ یون میں اس یود کو لے کر ایک اہم ووٹنگ میں بھی بھارت نے پہلی بار اسرائیل کا نہیں بلکہ فلسطین کا ساتھ دیتے نظر آئے بتا دے اس بدلے ہوئے سٹینڈ کا ایک برہ کارن سامنے آیا ہے جانکاری کے لئے بتا دے کہ اسرائیل دورہ اس سمجھ کے 15 کے کئی علاقوں پر قبضہ کیا جا رہا ہے یروسلام میں کئی علاقوں پر قبضہ کرنے کی کوشش کے بعد اب اسرائیل کے اسی اکرامن کے خلاف یون میں کئی دیشوں نے بوٹنگ کیا کل 145 دیشوں نے ایک سرم اس پرکار کی کاروائی کا بیروت کیا یعنی ان سبھی دیشوں نے سمجھ میں اپنا بوٹ دیا بڑی بات یہ ہے کہ اس بار بھارت نے بھی کھل کر بوٹنگ کیا اور سیدھے سیدھے فلسطین کو اپنا سمجھ دیا بتا دے ویسے ساتھ ایسے بھی دیشیں جنہوں نے اس پرکاروں کے خلاف اپنا بوٹ دالا ہے یعنی وہ ابھی بھی مضبوطی کے ساتھ اسرائیل کے ساتھ کھڑ رہیں گے بتا دے کہ 18 دیش ایسے ہیں جو ابھی تک انہوں نے بوٹنگ پتریہ میں حصہ نہیں لیا یعنی بوٹ نہیں کیا یہاں یہ سمجھنا جرور ہی کہ ایسے موٹے پر زیادہ تر بھارت بھارت میں خود کو بوٹنگ سے دور رکھا ہے اور نیوٹرل اسٹین پر چلنا ہی نیتی رہی ہے لیکن گیندر کی موڈی سرکار نے پہلی بار کلکہ ازرائیل کا سمرتن نہ کر کے سبی کو حیران کر دیا بتا دے کہ اب اچانک سے اس مدعے پر فلسطین کا سمرتن جو ہے بھارت کو ملا اور ایک بڑا سندیز دینے کی کوشش کی اب بھارت نے کیونکہ سمرتن میں اپنا بوٹ ڈالا ہے ایسے بچھی جو دل ہے کچھ خوش نظر آئے ٹی ایم سی سانسن ساکید ہوخلی نے اس پرستاؤں کی کسیل کو سوشن میڈیا پر شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ مجھے اس بات کی بہت خوشی ہے کہ بھارت نے اس پرستاؤں کے بکش میں اپنا بوٹ ڈالا ہے یہاں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ بپتش شروعات سے اس بات پر خلاف رہا ہے کہ موڈی سرکار نے پھوٹ نیتی میں بدلاؤ کرتے ہوئے ان اسرائیل کا سمرتن کیا کیرل کے مکہ منتری این ویجین نے تو ابھی بھی کھیندر سے نعراض چل رہے ہیں اور ان کا کھلا سمرتن فلسطین کو جا رہا ہے ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ کرکہ اسرائیل کا سمرتن کرنے کی بھاشپا کے نیتی کو بھارت کے روک کے روپ میں نہ گینے بھارت کو اسرائیل کے سانسنے اور رچہ انوبند بند کرنے کی ضرورت ہے اسرائیل دوارہ بھارت کو فلسطین کے فلاف ایک ہنتیار کے روپ میں استعمال کیا جا رہا ہے تو جس طریقے سے اب پردھان منتری نریندر موڈی نے بھارت کو جس طریقے سے ووٹ کیا کہیں بھارت نے اب اسرائیل کے خلاف پہلی بار اس یود میں ووٹ کیا یہ اب چرچہ کا بشہ ہے اور کہیں نہ کہیں جس طریقے سے اسرائیل لگتار اسکولوں پر اسپطالوں پر اور بے گناہ لوگوں پر کاروائی کر رہا تھا اور اسرائیل اس یود کے بہانے کہیں نہ کہیں اب فلسطین کو ختم کرنے کی اور اس کو کبجہ کرنے کی جو ساجستی اب اس کے خلافے 145 دیشوں نے ووٹ کر دیا ہے فلال اس خبر پہ اتنا ہی دیش اور دنیا کی تمام خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیں نچتے نہ باتے ہیں موسیقی